نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں بھاگنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں بھاگنا رہائی کی علامت ہے اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ دشمن سے یا کسی کاٹنے والے موزی جانور سے بھاگ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شر اور خوف سے نجات پائے گا اور دشمن پر فتح اور کامیابی حاصل کرے گا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ فرعون سے بھاگتے ہیں پھر آپ نے فرعون کے شر سے نجات حاصل کی اور اس کے اوپر فتح پائی ماہر تعبیر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر خواب میں کسی اور کو بھاگتے ہوئے دیکھے تو یہ نقصان کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی انسان کوئی مرد خواب میں دیکھے کہ وہ عورت کی وجہ سے بھاگ رہا ہے اگر عورت نیک ہے تو یہ برائی کی علامت ہے اور اگر عورت جو ہے وہ نیک نہیں ہے جس کی وجہ سے مرد بھاگ رہا ہے بلکہ وہ بری عورت ہے تو یہ نیکی کی علامت ہے ماہر تعبیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خواب میں بھاگتے ہوئے دیکھنا یہ شادی کی علامت ہے بشرتے کہ اس جگہ اگر مصیبت کی آواز ہو بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر خواب میں انسان خود کو بھاگتے ہوئے دیکھے تو یہ خوشی ملنے کی علامت ہے منزل مقصود کو حاصل ہونے کی دلیل ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیویں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا ورس اپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين